اس لئے میں عمیر صاحب کو بھی خوبصی طرح اس بات سے آگاہ کرتا ہوں کہ آپ شیروں کی طرح در جائیں خلیفہ وقت آپ کے ساتھ ہے اور ساری جماعتیں بھی آپ کے ساتھ ہیں جرمینی کی جماعت بھی آپ کے ساتھ ہے اور کل عالم کی ایک سے چھپیس جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں اور خدا کے قسم جس کی پشتبائی آج کا خلیفہ کر رہا ہوگا یا اپنے وقت کا خلیفہ کر رہا ہوگا اس کی پشتبائی خدا کرے گا اور ہمیشہ خدا اس کی پشتبائی کرے گا وہ لوگ جو جہالت سے بغالت کے ساتھ اٹھاتے ہیں ان کے سر کچھ لے جائیں گے بڑے بڑے طالبی لوگ پیدا ہوئے تھے انہوں نے یہ آوازیں بلان کی تھی کہ ہمارے جتھے جا رہے ہیں کہنے گا ان کے جتھے تکڑے پہر گیا ان کی کہنے گا ان کی عزتیں سارے خلافے سے وابستگی کے نتیجے میں تھی وہ لہوری جماعتوں کے حال کیا ہوئے وہ بڑے بڑے جو انجمن کے سر برا بن فرتے سے ان کے حال کیا ہوئے کس طرح خلیفت المسیح اول نے ان کو للکارا جو عزت کا پتلا تھے میں بھی خدا کے فضل سے عزت کا پتلا ہوں مگر جہاں خدا کے نظام کے وقار کا سوال ہے وہاں کسی قیمت پر میں اپنے سر کو جھکا نہیں سکتا بعض لوگوں نے مجھے کہا آپ تو محبت کے سمندر ہیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ سمندروں میں بھی طلاقوں پیدا ہوا کرتے ہیں اور اس محبت کے سمندر میں اگر خدا کی غیرت کی خاطر طلاقوں پیدا ہوا تو جتنے شیطانی جہاں جائیں گے سنہیں حرک ہو جائیں گے اور کسی کی مجان نہیں ہوگی کہ وہ اس طوفان کا مقابلہ کر سکے اس لئے امین صاحب کو میں نے ہدایت دی ہے اور میں ترام زمان جرمنی سے اس کی توقع رکھتا ہوں کہ وہ کلی اتان ان کے ساتھ وفاداری کا اقرار کریں اور مجھے یقین دلائیں بعد میں ریزولیشن کے ذریعے کہ ہم میں سے ہر ایک جو آپ کی بیعت میں داخل ہے وہ اپنے امین کی نہ صرف اطاعت کرے گا بلکہ پوری طرح اس کا اعترام کرے گا اس کا عدد کرے گا اس سے تکرانے والوں کے ٹکڑے اڑا دے گا یعنی ان کی حسیت کو شوار نہیں ہوگی اس کی شوار میں نہیں آئے گی جسمانی طور پر نہیں بلکہ ان کی انانیت کے ٹکڑے اڑا دے گا ان کے تکبر کو پارا پارا کر دے گا اور مجھے یقین ہے میں جماعت کو ہر دوسرے انسان سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں آپ میرے دل میں دھلک رہا ہیں میں آپ کے دل میں دھلک رہا ہوں ہم ایک دوسرے کی رمزوں سے واقع ہیں ہم ایک دوسرے کی نبزوں کو جانتے ہیں اس لئے میں آپ کی طرح سے کامل یقین کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ یہ جذبات جو میرے دل کے جذبات ہیں آج تاری دنیا جرمینی کی جماعت کی جذبات ہیں آج تاری دنیا کی جماعتوں کے جذبات ہیں پس کیا خوف ہے آپ کو الفتنہ گروں سے جو بار بار سر اٹھاتے ہیں تقبر اور آنیت سے نہ یہ پہلے کبھی جماعت کا کچھ بگار سکے تھے نہ اندھا کچھ بگار سکیں گے آپ کو بہنے تفصیل سے یہ باتیں ہم اس لئے بتائیں ہیں کہ بارسادہ لو آخری مقام پر پہنچنے سے پہلے پہلے تھوکنے کھا جائے کرتے ہیں جب اس قسم کا مقابلہ کھل کر ہوتا ہے تو پھر وہ توبہ بھی کرتے ہیں واپس بھی آتے ہیں لیکن زخمی ہونے کے بعد اور چند ایک گنتی کے بدنصیبوں کے سوا ان فتنہ گروں کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہا کرتا کچھ ان کے ساتھی ان کو چھوڑ دیا کرتے ہیں اور اس مضمون کو بھی قرآن کریم نے بہت کھول کر جنگ بدر کے حالات کے بیان کرتے ہوئے بیان فرما دیا ہے کوئی فتنے کا پہلوی ایسا نہیں جو قرآن کریم میں خالی شوڑا ہو جس کے متعلق ہمیں تنبیہ نہ کر دی گئی ہو پس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں جو عام حالات کی ذمہ داریوں سے بہت بڑھ کر رہے ہیں یاد رکھیں ہم صدی کے سر پر کھڑے ہیں ہم بحثیت مجموعی اس صدی کے امام بنائے گئے ہیں آج کی غفلتیں اور آج کی ٹھوکنیں آنے والے سو مالوں پر اثر انداز ہوئیں اس لئے سوچ کر مضبوطی کے ساتھ خدم اٹھائیں اس لئے یہ روایات کی وفاظت کریں اور ہر ایسے شخص کو جس کی انانیت سر اٹھاتی ہے اس کو رد کر دیں اسے نامراد کر کے دکھا دیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو اور امیشہ ہمیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے آلہ اسلوب کے مطابق عطاعت اور عدد کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے